اعوذ باللہ من شیطان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ و آج 22 فیبروری 2017 ہے اے ہندو بھائیو اے مسلمان بھائیو گلے لگ جاؤ اور کہو کہ ہم بھائی بھائی ہے کیونکہ کعبہ جو ہے کعبت اللہ یعنی اللہ کا گھر برکت والے کا گھر حقیقت میں شیو مندر ہے ہاں آپ کو میں ثابت کر دیتا ہوں کالا پتھر ہے چار کونی گھر ہے چار سات بار تواف کرتے ہیں وہی تو آپ آتما لنگم رکھ کر کالا پتھر رکھ کر شیو مندر بنا کر کرتے ہیں شیو مندر کے معنی ہے سنسکرٹ کے برکت والے کا گھر شیو کے معنی ہے برکت والا اور برکت والا ایک اللہ کا نام ہے اے بھائیو ہندو مسلمان بھائیو لڑائی چھوڑو یار دونوں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو یار یسو عیسیٰ علیہ السلام کے بڑے بیٹے یسو جو ایدوم ہے وہ ہندوستانی لوگ ہے یسو نے کالی شہزادی سے شادی کی اور جو زرد لوگ پیدا ہوئے بنی الاسفر انہیں کہتے ہیں اور وہی ایڈومائٹس ہندوز ہیں ایڈوم بٹو جو لگاتے ہو لال وہ لال دال کے ڈیل کی وجہ سے ہے یاخوب علیہ السلام چھوٹے بھائی یسو کے اور دونوں کے بچے ہیں ہندو مسلمان اب لڑائی چھوڑو یار ابراہیم علیہ السلام نے جو گھر بنایا تھا اللہ کا بیچ میں جو کالا پتھر رکھا تھا وہ کالا پتھر وہی جو ہے شیو مندر ہے برکت والے کا گھر ہے اے ہندو بھائیو مسلمان بھائیو لیکن اس مالک مہا وشنو نے حکم دیا تھا کہ کسی اور کی تصویر نہ لگانا لیکن وہ تصویر آج سارے ہندو حضرات لگا رہے ہیں اپنے مندروں میں وہی شرک ہے پاک ہے یہی کام تو عرب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آکے کیے سارے تصویروں کو نکال دیئے لیکن کالا پتھر ویسے ہی رکھے اور کالا پتھر بیچ میں سے اٹھا کر ایک کورنر پر رکھے اس کے کورنر پر تاکہ ایک دن مہا دیو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آ کر آپ لوگوں کے بیچ صلاح کرا دے یاد رکھو شرک کیا ہے شرک یہ ہے آتما لنگم جو کہ کالا پتھر ہے اس کے علاوہ کسی اور کو پوجا کرنا شرک ہے وہ کالے پتھر کو ایک اللہ کے گھر میں یعنی برکت والے کے گھر میں رکھ کر پوجنا شرک نہیں ہے کیونکہ وہ چن ہے اس کا نشان ہے اس مہا وشنو کا نرگونا برہمہ کا اوم یکوم یکوم کار کا مہا وشنو کا اسی کا حکم ہے اس کے علاوہ کسی اور کی فوٹو لگانا فرشتوں کی فوٹو لگانا جنات کی لگانا یا ہوا کے فرشتے کی لگانا جسے وائیو دیو کہتے ہیں یا کسی کھانے کے فرشتے کی لگانا جسے اندیو کہتے ہیں یا پھر کسی اور کی فوٹو لگانا وہی شرک ہے اس شرک سے پاک ہو جائے گا ہندوستان ہو جائیں گے مسلمان ایک ہندووں کے ساتھ بیٹھ کر ہوگی اب ایک بھائی بھائی ہیں جھگڑا ختم کرو یار عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام مسیح میں آ گیا ہوں میں ہی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام دوبارہ جنم لے کے آ گیا ہوں پچھلے جنم میں عیسیٰ مسیح بن کر آیا تھا بغیر باپ کے اس سے پہلے بدھا اس سے پہلے سری کرشنا اس سے پہلے سری رام اور اب آیا ہوں لارڈ شیوہ مہادیو بن کر کل کی اوتار بن کر تاکہ پیار محبت سے ساری دنیا کو جیت لوں اور سب کو ایک سوتر میں باندھوں پیار محبت کے بغیر لڑائی کے یہ میری زبان کی تلواریں سے ختال ہوں گے یعنی ختل ہوں گے یعنی جھوٹ فریب مٹ جائے گا ستیوک آ جائے گا تو اے ہندو بھائیو اے مسلمان بھائیو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے اب شیو بھگوان میں ساکشات آ گیا ہوں تم مجھے میری مدد کرو مجھے کھانا کھلا رو مجھے پیسے ادا کرو مدد کرو ہم میرے میرے پریوار کی مدد کرو تاکہ میں سارے جہاں میں پیار محبت پھیلا ہوں آپ بولو گے کہ شیو بھگوان کو کھالاں کھلائیں ہاں میں نے معنف روپ میں انسانی روپ میں آ گیا ہوں میرے ساتھ آپ بتمیزی کرو برا بولو بھلا بولو یہ آپ کا اپنا کرم ہے لیکن میں آ گیا ہوں سب کو ایک کرنے کے لیے میں سارے ثبوتوں کے ساتھ پروف کر چکا ہوں کہ میں ہی سامسی مہدید مہدیو ہوں آ گیا ہوں ساکشات اپنے پریوار کے ساتھ لہٰذا اے مسلمانوں اب عرب جیسے پاک ہو گیا تھا شرک سے اور خان کعبہ میں صرف کالا پتھر رہنے دیا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور آخری نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے شرک سے سب کو پاک کیا اب میں آ گیا ہوں سارے ہندوستان کو شرک سے پاک کرنے کے لئے اور ہر کوئی کہے گا ہر مسلمان کہے گا اوم نمہ شوائے مگر عربی زبان میں عربی زبان کیا ہے اوم نمہ شوائے مطلب مہدی علیہ السلام یعنی اللہ کے مسیح کو عدب سے جھک جانا یا اللہ کی یعنی اوم کی جو شانتی یعنی اسلام ہے اس کی سلام اللہ کا نام ہے یعنی اس کا سلامتی ہو شیوہ پر یہی کہیں گے ہر مسلمان کہے گا وہ اوم نمہ شوائے عربی زبان میں عربی زبان کیا ہے عربی زبان حقیقت میں سنسکرٹ ہے ہاں اصل شد سنسکرٹ ہی عربی ہے آپ بولیں گے ایسے کیسے ہوتا یہ ہے کوئی بھی لینگویج اپنی اپنے حقیقت پر کچھ سالوں تک رہتی ہے اس کے بعد اس میں ملاوٹ ہو جاتی ہے جب سنسکرٹ لکھی گئی تو جو اصل شد سنسکرٹ تھی سنسکرٹ کوئی لفظ ہی نہیں ایکچوالی سنسکرٹ لفظ لوگوں نے نام دیا ہے اصل جو زبان تھی جو سنسکرٹ اصل تھی وہ جو مہا وشنو کے دھام میں بولے جاتی ہے جو آسمانوں میں بولے جاتی ہے وہ اصل جو سنسکرٹ تھی وہ اصل عربی ہی تھی عربی سنسکرٹ ایک ہی ہے اس کے کچھ کچھ الفاظ باخی رہ گئے سنسکرٹ کے اور وہ سی سے آج اسی زبان میں اس مالک مہا وشنو نے بات کیا اور اس کا نام نیا نام دیا گیا عربی 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 اسوہ اس کے معنی گھوڑے کے ہیں گھوڑے کے جگہ کی اسطحان مطلب عربستان میری بات سمجھ میں آگئی تو حقیقت میں عربی اسطحان اسوہ اسطحان اس کے معنی سنسکرٹ ہیں یہ حقیقت میں عربی جبان جو ہے سنسکرٹ ہی ہے شد تو پھر جھگڑا کی اس بات کا ہے مسلمانوں اے ہندووں ارے گلے لگو یار ایک ہو جاؤ اور شرک سے پاک ہو جاؤ اور ایک ہی مالک کی عبادت کرو جو خانے کعبہ جو ہے کعبت اللہ حقیقت میں شیو مندر ہی ہے یعنی اللہ کا گھر مندر ہی ہے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے اے مسلمانوں سمجھو یہ پیار محبت کی جیت کا وقت ہے پہچانو ایک مالک کی عبادت کرو شیو مندر ہے کعبت اللہ اللہ کا گھر برکت والے کا گھر آپ مسلمان ناراض ہوں گے بولیں گے شیو مندر کیسے ارے بھائی پہلے میننگ تو جانو شیو کے معنی برکت والے برکت والے کا نام اللہ ہے اللہ برکت والا ہے تبارک اللہ سورہ ملک کی آیت آپ دیکھو تو برکت والے کا گھر ہے اس کا اللہ ہی نے حکم دیا یہ پتھر وہاں پر رکھ کر جو ابراہیم علیہ السلام نے جو گھر بنایا تھا حقیقت میں وہ شیو مندر ہی بنائی تھی اور ایک نام برکت والے کا اللہ ہے جس نے اللہ کے خلیفہ کی عبادت کی اس نے اللہ کی عبادت کی اللہ تعالیٰ کے اندر ماں کی بھی صفت ہے باپ کی بھی ہے وہ ایک ہی ہے ماں باپ کی صفت رکھتا ہے تو اس کا نشان بنایا گیا آتما لنگم یعنی عرد اور مرد کا حصہ بنا کر رکھا گیا اور جس نے اس کی عبادت کی اس نے اس مالک کی عبادت کی اس کے معنی وہی نکلتے ہیں کیونکہ مالک تو نرگن برہم ہے یکومکار اس کا کوئی روپ نہیں لیکن وہ روپ نہیں ہونے کی وجہ سے یہ آتما لنگم لگا کے پوجہ کی گئی تو آج جو شیو مندر ہے وہ کعبت اللہ شیو مندر ہی تو ہے وہ جو پتھر آیا ہے وہ جنت سے آیا ہو یا فرشتہ پتھر بن گیا ہو الگ بات ہے لیکن اے مسلمانوں اے ہندو تمہارا ہمارا مالک ایک ہے اسی کی عبادت کی جائے اسی کے بتائے ہوئے طریقے سے جو ہندو حضرات کہہ رہے ہیں کہ واقعی میں جو کا مکہ ہے وہ شیو مندر ہے وہ صحیح بول رہے ہیں ان کی زبان میں وہ صحیح بول رہے ہیں کیونکہ برکت والے کئی گھر ہے وہ اس میں دوسروں کی تصویر لگانا پاپ تھا اسی کو شرک کہتے ہیں اسی کو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر پورا ہٹا کے پھر اس کو صحیح حالت میں کر دیئے جو آدم علیہ السلام نے یہ حرکت کی پھر عبراہیم علیہ السلام نے یہ نیک حرکت کی اور پھر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو مطلب یہ ہے جو ہندو جو جگہ جگہ خانے کعبہ اپنا بنا کے رکھیں شیو مندر ان کو علم نہیں ہے یہ عبراہیم علیہ السلام کے فالوور بھی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے اور پچھلے انبیاء علیہ السلام نوہ علیہ السلام کے یہ بھٹک گئے تھے الگ الگ ہو گئے تھے طوفان کی وجہ سے زلزلوں کی وجہ سے اسی لئے الگ الگ ہو کر یہ اللہ کا گھر چپے چپے پر جگہ جگہ پر بنانے لگے جو گھر عبراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا آدم علیہ السلام نوہ علیہ السلام نے بنایا تھا اسی گھر کو پھر ان لوگوں نے الگ الگ بنایا وہی اس مالک کی عبادت کرتے ہیں لیکن ان میں مشرق ہو گئے ہیں ایسا مشرق ہو گئے ہیں جیسے آج مسلمان نماز تو پڑھتا ہے لیکن جا کر خبروں کو سزدہ کرتا ہے ایسا ہی شرک کرتا ہے ادھر نماز پڑھتا ہے کہتا ہے سمی اللہ علیہ من حمیدہ یعنی اللہ تعالی ہماری بات سن لیا لیکن آنکہ ادھر بلتا ہے اللہ ہماری نہیں سن رہا آپ ہمارے لئے دعا کیجئے یعنی لیٹے ہوئے بتوں کو یہاں پر پوچھتا ہے اسی طریقے سے شرک ہو گیا ہے ہندوئی ذمہ جس کی وجہ سے ہندو مسلمانوں میں فساد ہو رہا ہے ایک ہی مالک کی عبادت کرنے کا حکم ہندوئی ذمہ تھا یقومکار کو پوچھنا اور اسی لئے اس کا پتھر چکالہ لگا کر اس کا گھر بنا کر عبادت کرنے کا حکم اسی نے دیا تھا حالانکہ وہ پتھر بھی ایک مالوں میں تصویر ہے لیکن اس کی اجازت اس نے دی ہے صرف ایک پتھر لگانے کی اجازت اس نے دی ہے اس کا گھر بنا کر اس کی عبادت کرنے کی اور وہی قعبت اللہ ہے جو مسلمان کر رہے ہیں حالانکہ وہ قعبہ نہ اللہ ہے نہ اسے پتھر لگا ہوا اللہ ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو جیسے پوجتے ہیں ویسے اس کو پوجتے ہیں اس کے سامنے جھکتے ہیں کیونکہ اس کے سامنے اس کے اوپر جو پورا آسمان پر عرش ہے اللہ کا اس کے عرش کے اطراف میں کئی فرشتے تواف کرتے ہیں گھومتے ہیں یہی کام مسلمان کر رہے ہیں تو مسلمانوں اور ہندووں ایک ہو جاؤ کیونکہ ایک ہی مالک کے واسے لڑ رہے ہو زبانوں میں جھگڑ رہے ہو میرے پیارے بھائیو میں عیسیٰ مہادے مہدی آ گیا ہوں مجھے میری مدد کرو میرے ساتھ ہو جاؤ پیار محبت سے ہتھیاروں کو چھوڑو پیار محبت سے ہو جاؤ لیکن شراب کو چھوڑو زنا یعنی پروسٹیٹیوشن گندے کام کو چھوڑو شراب کو چھوڑو سگریٹ کو چھوڑو نشا چھوڑو گالی گلوچ کرنا چھوڑو اپنے پتنیوں کو گالیاں دینا چھوڑو سب سے پیار کرو سب سے پیار کرو محبت کرو جائز پیار کرو ناجائز پیار نہ کرو اور جو یہ کام کرتے ہیں وہ سچے مسلمان اور سچے ہندو سچے عیسائی ہیں اے مسلمانوں ابھی سمجھ میں آیا کعبت اللہ شیو مندر ہی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ پروف ہو چکا ہے کیونکہ شیو کے معنی ہیں برکت والا اور آپ بولیں گے کہ تصویر تصویر لکھنا جائز ہی نہیں ہے شیو بھگوان جو ہے بھگوان بلتے ہیں بھگ سے پیدا ہونے والے میسنجر کو رسول کے معنی بھگوان کے ہیں اللہ کے معنی بھگوان کے نہیں کیونکہ برکت والا تو اللہ ہے سب سے بڑا برکت والا اور اس نے اپنا خلیفہ مسیح مہدی مہادیو کو بنا کر بھیجا ہے جس نے مسیح مہدی مہادیو کو معنی بیعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی بیعت کی اس کے معنی یہی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پریکٹس کروائی ہے سارے مسلمانوں کو کعبت اللہ کے لئے حج کرنے کی اور وہی پریکٹس ہندو حضرات کر رہے ہیں آج گلی گلی چورہ ہے چورہ ہے شیو مندیر کی شکل میں لیکن شیو مندیروں کے ساتھ دوسرے تصویریں لگا دیئے ہیں یہ شرک ہو گیا ہے اب اس سے پاک ہونا ہے اور سب کو اب ایک ہی مندیر کے سامنے جھکنا ہے کعبت اللہ کے سامنے کیونکہ وہ شیو مندیر ہے اور اس کے علاوہ اس مہا وشن نے کسی اور کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں دی لہٰذا ہر جگہ جو مسجد ہیں بنے ہوئے وہ حقیقت میں پورے کے پورے شیو مندیر کے سامنے ہی جھکتے ہیں برکت والے کے سامنے ہی جھکتے ہیں یہ میں میسیج دے رہا ہوں جس کو کافی نالج ہے وہ سمجھے لیکن کوئی بد پرستی نہ کرے کسی کی تصویر کی عبادت نہ کرے سوائے اس مالک کی عبادت کرے اس مالک کے حکم کی اطاعت گزاری کرے جس نے اللہ کے گھر کی عبادت کی اس نے اللہ کی عبادت کی جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی رسول کی اطاعت کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر پھر بھی مجھے آپ پاگل سمجھتے ہیں بے خوب سمجھتے ہیں تو بھائی مجھے سچ بولنے کی بیماری ہے میں کلیوگ میں آیا ہوں مجھے اس سچے مالک سے سب کو ملا کے پیار محبت سے ایک کرنے کی بیماری ہے بس میں پاگل آپ لوگوں کے لیے اور جو لوگ مجھے نہ سمجھے میری بات کو نہ سمجھے وہ پاگل میرے لیے لہٰذا اے ہندو مسلمان بھائیو جھگڑا چھوڑو گلے ملو اور بولو اوم نمس شیوائے اور مسلمان بولو مہدی علیہ السلام آ گئے ہیں وہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہیں اور ہم تم بھائی بھائی ہیں ہم ایک ہی مالک کی عبادت کرتے تھے لیکن سمجھ نہیں آرہا تھا یار بات ایک ہی تھی خاں مخاں کے جھگڑ رہے تھے ارے اب ایک ہو جاؤ میرے بھائیو لا الہہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پیار محبت سے رہو میرے بھائیو پیار محبت کی جیت دیکھو شراب سے نفرت کرو بدکاری سے نفرت کرو چوری مت کرو ڈکیٹی مت کرو کسی کو گالی مت دو کسی پہ جھوٹا الزام مت لگاؤ اور کسی کی پتنی سے ناجائز پریم نہ کرو کسی کی بھین ماں کی عزت کرو سب کی اور سب کو کھانا کھلاو پیار محبت سے رہو اور آتما لنگم کی علاوہ جو کہ کعبت اللہ میں لگا ہوا ہے اور جو کعبت اللہ کا گھر ہے یعنی شب مندیر ہے اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے پوجنا نہیں سچد ہے تازی مسیح مہدی میں یہاں دے اس کو جائز ہے لیکن اور کسی کو نہیں یاد رکھو کیونکہ اللہ کا گھر ہوں میں اللہ کا روح ہے مجھ میں لیکن آپ سب لوگوں کو یہی سکھایا گیا جس نے اللہ تعالیٰ کے مسیح مہدی علیہ السلام کی بیعت کی اس نے اللہ کی بیعت کی اور پیار محبت سے ایک ہو جاؤ مرزا غلام احمد اور اس کے خلیفہ مسیح دجال ہے یہ لکھا ہوا ہے اور دعوت المینہ لرز نکل چکا ہے مہدی مہدی پی کاغ مریکل مارکے دیکھو ویڈیوز یوٹیوب ڈاٹ کام پہ اور سارے ویڈیوز دیکھو اور میری مدد کرو میرے ساتھ ہو جاؤ میرے پیارے بھائیو پیار محبت سے رہو پیار محبت کی ہوگی جیتے ستیمے بجیتے یہ ہندوستان پیار محبت کی دنیا ہے اس کے امن کو خراب مت کرو لڑو مطاپس میں پیار محبت سے رہو سب ایک ہو جاؤ کہو ہر مسلمان اب کہے گا اوہ امنا مشیوائے اصلی شد سنسکریٹ میں جو کہ اصلی عربی ہے مہدی میری بات سمجھ میں آگئی جیسے آج ہندوستان میں اردو بولتے ہیں لیکن اصلی اردو نہیں بولتے جو سنسکریٹ تھی جو پہلے آسمانوں میں بولے جانے والی زبان تھی وہی آج کی اصلی عربی ہے عربی سنسکریٹ ایک ہی ہے ایک ہی ہے میرے بھائی سمجھنے کی کوشش کرو عربہ اسطان ایکزیمپل میں نے دیا عرب عربہ عربہ جا کے اشوہ جا کے عربہ عربہ جا کے عرب عرب جا کے عربہ سمجھ میں آگے بعد اسی تیرے خیل سے عربی زبان ہی اصل وہ زبان ہے جو ہندوز کے پاس جو آئی ہے وہی عربی شد عربی ہی شد سنسکریٹ ہے میرے بیارے بھائیو بنو سمجھنے کی کوشش کرو گلے مل جاؤ اور نفرت کی لاتھی کو توڑو پیار محبت سے خو جاؤ